السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوش پاش ہوں گے اور اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے how to grow and take care of aloe vera plant aloe vera plant جسے کمار گندل بھی کہا جاتا ہے easy growing beautiful attractive succulent plant ہے یہ ایک desert plant ہے جو زیادہ تر سہرائی اور ایگستانی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کا stem بہتی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے leaves بہت بڑے بڑے green اور thick ہوتے ہیں جن کے اندر white color کا جیل بھرا ہوا ہوتا ہے اس جیل کو بہت سارے بیماریوں کی treatment کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس جیل کو skin اور hair کی treatment کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے فرینڈز اس کی care سے related ہم سب سے پہلے یہ discuss کریں گے کہ اس کو کس قسم کی soil چاہیے اس پلانٹ کو sandy soil بہت ہی پسند ہے ایسی soil جس کی pH neutral ہو یعنی نہ تو acedic ہو اور نہ ہی alkaline ہو neutral pH میں یہ پلانٹ بہت صحیح گروہ کرتا ہے اس پلانٹ کو sandy soil میں گروہ کیا جانا چاہیے 30% garden soil, 50% sandy soil اور 20% compost اس پلانٹ پر میلی بگز وغیرہ کا attack بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس پر نیمال سپری کریں اس پلانٹ کو direct sunlight کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ direct sunlight کو پسند کرتا ہے اس لیے اسے indirect sunlight میں رکھئے ایسی جگہ پر جہاں پر چھاؤں ہو اور direct sunlight نہ پڑے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ suitable place ہے اس پلانٹ کو watering کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس پلانٹ کو ہفتے میں ایک بار پانی دیجئے یا پانی جب تک مٹی جب تک اس کی خوشک نہ ہو اسے پانی نہ دیجئے ورنہ اس کی roots گل جائیں گی یہ بہت ہی آلدو ہارڈی پلانٹ ہے لیکن اس کو پانی اگر زیادہ دیا جائے تو اس کی roots خراب ہو جاتی ہیں اگر اس پلانٹ کی roots bound ہو جائیں تو آپ اسے report کر دیجئے ہر ہفتے اس پلانٹ کی گوڑی کیجئے تاکہ اس پلانٹ کی growth اچھی ہو سکے اور اس کی roots کو oxygen مل سکے اگر ہر ہفتے اس کی گوڑی کیجائے تو اس کی off shoots نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے off shoots نکلتے ہیں جنہیں پپس بھی کہا جاتا ہے یہ baby plants ہوتے ہیں جنہیں mother plant سے الگ کر کے بالکل نئے plants میں convert کیا جا سکتا ہے new planter میں لگا کر aloe vera plant کے لئے مٹی کا pot سب سے best ہوتا ہے plastic کے pot میں بھی اس کو grow کیا جا سکتا ہے لیکن plastic کے pot میں ہم مٹی اور پانی کو ٹھیک طرح سے منیج نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے plastic کے pot میں اس کی growth بہت ہی کم ہوتی ہے مٹی کا pot پورس ہونے کی وجہ سے یہ plant مٹی کے pot میں بہت ہی اچھا grow کرتا ہے تو یہ تھی friends ہماری آج کی ویڈیو aloe vera plant کے مطالق اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے خوش رہیں خوش رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو